اس کا آپ دیکھیں لکھ ماشاءاللہ اس کا انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں اس کا جس طرح لکھ زبردست ہے ناظرین اس کا اتنا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور ناظرین ریسیبی کو ٹرائی کریں ضرور ٹرائی کریں اور ناظرین اگر آپ کو ریسیبی پسند آئے تو کائن نے اس کو لائک کریں رحمان رحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود و سلام انشاءاللہ ہم بنائیں گے لاہور چنہ اپنے انداز سے لاہور چنہ انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی کہا ہوگا آج ہم انشاءاللہ آپ کو ریسیبی بتائیں گے اس کے مطابق اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کیلئے ناظرین جو ہمیں چاہیے وہ چنہ چاہیے ناظرین یہ چنہ آپ دیکھ لیں اس کو میں نے بوائر کیا ہوا ہے آپ نے کیا کرنے ہے ناظرین آپ نے رات سے پانی میں بگو کے پانی میں ڈالنا ہے اس میں ایک چمچ آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے ٹیکے یعنی آپ نے عاٹے والے جو سوڈا ہے وہی ڈالنا ہے ایک چمچ ٹیک ہے ناظرین پھر صبح جو ہے نا آپ اس سے وہ پانی لکھا لیں اور اس کو اسپر دوسرا پانی ڈالیں اور اس کو بوائل کریں ٹیک ہے ناظرین ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ناظرین اب اس میں ہم نے گھی sham یہ ایک عدد پیاز ہے جس کو میں نے چوب کیا ہوا ہے اور اس کو ناظرین اس میں سے پانی میں نے دکانا ہے آپ اس طرح ڈائرک بھی اس میں کار سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا مدد زیادہ ہوتا ہے اور ناظرین جو چنہ اگر آپ رات سے اگر آپ کا پروگرام رات سے ہے تو دات کو بگو دیں اگر آپ کا صبح صبح پروگرام بن گیا کہ آج تو ہم نے لنچ میں چنہ بنانے ہے لاہوری چنہ بنانا ہے تو صبح اگر آپ نے چنہ بنانے کا پروگرام بنا دیا ہے تو آپ ناظرین پھر گرم پانی میں چنہ کو بگو دیں اس میں ایک چمچ یہ بیکنگ سوڈا ڈال لیں اس میں ناظرین پھر ایک چمچfacing پینج ہے گرم پانی میں آپ نے بگونا ہے چنہ کو اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ ہے میٹا سوڈا ٹیک ناظرین جو آپ آٹے میں ڈالتے ہیں اور اس کو تین چار گینٹ کے لیے رکھ لیں پھر اس میں سے وہ پانی نکال لیں اور دوسرے پانی میں اس کو آپ ککر میں بنائیں انشاءاللہ تو آپ کا جو چنہ ہے وہ فوراں جلدی انشاءاللہ بہترین بنے گا ٹھیک ہے ناظرین اب ناظرین ہم اس میں پیاز ہمارا تقریباً نزدیک ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ادرک نحسن پیسٹ آپ کو ناظرین اچھی طرح پتہ ہے ادرک اور نحسن کی اپنے اپنے کوئیدیں ہیں یہ زبردست چیز ہے اس لیے میں تو ہر ڈش میں جو ہے نا ادرک لحسن اس کو ڈالتا ہوں اب ناظرین اس میں یہ ہلکی آنچ پر توڑے سے اس کو فرائی ہونے دیں اس میں جو ہم باقی جو مسائلیں ڈالیں گے وہ ہے تیس پات کے دو پیسز یہ لونگ ہے چہ سات دانی یہ زیرہ ہے سفیز زیرہ یہ آدھا چمچ یعنی چوٹا چمچ آٹھ ڈال لیں اور یہ بڑی علیچی ہے دو آدھر یہ چوٹی علیچی دو عدد ہے اور یہ ہے دارچینی ناظرین یہ ہم اس میں اس طرح ثابت ہی ڈالیں گے نشان اللہ یہ اسی میں براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے ناظرین ناظرین اب اس میں جو قضر ہم چاہ دیتے ہیں اپیاز میں آ گیا ہے اب ہم نے چار ٹاماتر لیے ہیں چار سبز مرچ ہیں اس کو میں نے جوسر مکسر سے اچھی طریقے سے مکس کیا ہوا ہے گرینٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ناظرین اب اس میں یہ ہم ڈالیں گے ناظرین میں یہاں پر آپ کے ایک بات بتا دوں کہ آپ نے یہ جو اگر میں ابھی فریپین میں یہ لاہوری چندے بنوا رہا ہوں ٹھیک ہے ناظرین تو آپ نے اس کو کبھی بھی ہینڈل اپنے طرف اس کا نہیں رکھنا اس کا ہینڈل آپ نے سیف سائٹ پر رکھنا ہے اگر آپ کا غلطی سے یہ اس کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو یہ جو سارا جو ہے میٹیریل جو اتنا گرم تیل ہوگا یا تڑکہ ہوگا یا مسالہ ہوگا وہ آپ کے کپڑوں پر اپنانہ حاصلہ یا آپ کے چہرے پر یا ہاتھوں پر یا آپ کے نجدی کوئی بچہ ہو اس پر گر سکتا ہے تو یہ ہماری بہنیں چوٹے چوٹے باتوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ سیف رہیں ناظرین ابھی ہم اس میں ٹیماٹر کو اچھی طرح پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے ٹھیک ہے ناظرین ناظرین ٹیماٹر نے اپنے پانی خوشک کر دیا ہے اب اس میں ہم یہ مزید مسالے ڈالیں گے یہ ناظرین آدھا چمچہ آدھا چمچ یہ حلدی ہے یہ ایک چمچ چوٹا والا یہ دڑا مرچ ہے ایک ٹیبر سپون اس میں ہم ڈالیں گے ناظرین یہ دنیا پوڈر اور ایک ٹیبر سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹھیک ہے ناظرین ناظرین مسالے اس میں ناظرین ہم نے ڈال دیئے یہ جو مسالے میں نے آپ کو لاسٹر بتائیں ٹھیک ہے ناظرین یہ اس میں اچھی طرح بھونیں گے توڑا توڑے ٹائم کیلئے ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ آپ کو لک نظر آ رہا ہے کیا مسالے کا لک بن گیا ہے ناظرین اس ٹیج پر ہم اس میں آدھا کپ جو ہے نا وہ دہی لیں گے اس کو اس طرح بلکل آپ نے پینٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو اس میں اس میں ڈالیں گے انشاءاللہ ناظرین نمک آپ دیکھیں نمک آپ اپنی مرزے سے ڈالیں جتنا آپ کو کم زیادہ چاہیے اس طرح سے ڈالیں یہ دہی کو ہم اس میں اب اچھی طرح پکائیں گے تاکہ اس کا پانی اس میں خوشک ہو جائے انشاءاللہ ناظرین دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ناظرین اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اب ناظرین اس میں جو ہم جو ابھی جو چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چار ٹیبر سپون چننہ ہے جو بوائل کیا ہوا تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے چمس سے پیسٹ کرنے یا جوسر میکسر میں آپ اس کو گرین کریں ٹھیک ہے ناظرین یہاں اب اس میں ڈالیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو جو غریبی بنے گی وہ ذرا ٹک ہوگی اور ہوتلواری بھی سارے اس طرح کرتے ہیں اس کیے جو ہے نا یہ ایک بہت زبردست ٹرک ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کا جو چننہ ہے وہ بالکل زبردست بنے ٹھیک ہے اس کو اس مسارے میں اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے ہم نے ناظرین یہ بالکل انشاءاللہ وہ میکس ہوگی اچھی طریقے سے اس سٹیج پر اس میں ہم یہ جو چننہ ہم نے بوائل کیا ہوا تھا وہ چننہ ہم اس میں ڈالیں گے انشاءاللہ ناظرین چننہ میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین اب اس سٹیج پر ہم اس میں جو ہے ڈبے والا دودھ ڈالیں گے آدھا کپ ٹھیک ہے ناظرین یہ انشاءاللہ اس میں ہم ڈبے والا دودھ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے ناظرین ناظرین یہ بالکل لاہور چننے کی اصل ریسیپی ہے انشاءاللہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کو ناظرین اب ہم اس پیتوڑے سے سبز مرس ڈال لیتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جنہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں ٹھیک ہے ناظرین اور اس کو ابھی ہم نے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین اس کو ڈام لیتے ہیں ناظرین ٹھیک ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا لاہور چننہ انشاءاللہ بالکل ریڈی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اس کا اب دیکھے لک ماشاءاللہ اس کا انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں اس کا جس طرح لک زبردست ہے ناظرین اس کا اتنا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور ناظرین ریسیپی کو ٹرائی کریں ضرور ٹرائی کریں اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور صداروں میں آپ ناظرین اس کو شیئر کریں اور کائنڈی چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین